تو ایک عظیم شخص نے کہا ہے کہ آئی فون لینے سے عزت بڑھتی ہے اور وہ عظیم شخص ہیں زاکر حان آپ میں سے اکثر لوگ تو ان کو جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ یوٹیوب پر سیچ کر سکتے ہیں ہم شور کہ آپ کو ان کی ویڈیو ضرور پرسند آئیں گی اینیویز بات کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو گی تو آئی فون اپنی پرفارمنس اور سپیکس کے لحاظ سے ایک الگی لیول پر ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں اتنا زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے لیکن ان کی پرائسز اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر پاتا اور اسی طرح کافی سارے جو لوگ ہیں وہ میڈ رینج میں انڈرویڈ کے باقی اور فونز کی طرف جاتے ہیں جو کہ سیمسنگ وغیرہ یا ون پلس اور ہواوے وغیرہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی آویسلی کافی اچھا موبائل فونز ہوتے ہیں لیکن جو آئی فون کی پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے تو 2020 میں جو ہمیں ایپل کی طرف سے آئی فون اسی 2020 دیکھنے کو ملا ہے یہ کافی اچھا فون ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 2020 میں میڈ رینج کلر ہونے والا ہے یہ فون کیونکہ یہ کافی اچھا فون ہے تو اسی بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کہ چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں کہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے ہمیں ایپل کی طرف سے ایپل کا نیا آئی فون دیکھنے کو ملا جس کا نام لوگ مختلف طرح سے پرنانس کرتے ہیں جیسا کہ کوئی لوگ آئی فون اسی 2 کہتے ہیں کوئی اسی 2020 کہتے ہیں کوئی لوگ اسے اسی 2 کہتے ہیں لیکن جو کمپنی کی طرف سے اس کا نام بتایا گیا وہ آئی فون اسی ہے لیکن اگر ہم ساتھ 2020 لگائیں تو یہ تھوڑ سپیسفک کر دیتا ہے کہ یہ نیا والا موڈل ہے اس کے برقص جو پرانا موڈل تھا آئی فون اسی وہ آئی گیس 2017 یا 2018 میں ایڈلیس کیا گیا تھا اور وہ بھی کافی ایک اچھا فون تھا اور لوگوں کا فیوریٹ فون تھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی سب سے مین آئی لائٹ کی جو ہے اس کا پروسیسر تو مجھے آئی فون کی جو پرفارمنس ہے اس کا میں بہت بڑا فین ہوں لیکن جو آئی فون کی پرائس ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جو میرے دل میں جو نفرت اٹھتی ہے وہ اس محبت کو کینسل کرتی ہے اور جو ایفیکٹ ہے وہ بلکل زیرو ہو جاتا ہے لیکن جب میں نے اس آئی فون ایسی کے بارے میں سنا اور اس کی جب میں نے پرائس کے بارے میں سنا تو یار ویسے میں بڑا ساتھ انڈرڈیوزر ہوں لیکن یہاں میں پیگل گیا کیونکہ اس میں جو چپ سیٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایپل کا اے تھرٹین بائونک اور یہ ایک سیون نینومیٹر ٹکنالوجی پر بیس چپ سیٹ ہے جو کہ ہمیں اس وقت ایپل کے فلیکشپ یعنی کہ ایپل کا آئی فون الیون وغیرہ جو سیریز تھی اس میں ملا تھا اور یہ اس وقت تمام پروسیسر میں سب سے اچھا پروسیسر ہے اور کافی اچھے سے کام کر رہے ہیں آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ آئی فون الیون کی کیا پرفارمنس ہے اور اس کے جو بینچ مارک سکورز ہیں اور اس کی جو اوورال پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے اور اسی جہاز سے اگر ہمیں اس فون میں اے تھرٹین بائونک چپ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس میں کیا پرفارمنس ہوگی اگر ریم کی بات کر لی جائے تو اس فون میں آتی ہے تین جی بی کے ریم تو یہ جو آئی فون الیون ہے اس سے صرف ایک جی بی ریم کم ہے اور آئی تنک کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے تین جی بی کے ریم بھی انف ہے اور وہ بھی آئی فون کے کیونکہ جو آئی فون ایٹ سیون وغیرہ تھے ان میں ٹو جی بی ریم آتی تھی اور یہ تقریباً تین جی بی کے ساتھ آ رہے اور یہ کافی ایک اچھی افگریڈ ہے اس کے بعد اگر اس کے کیمرہ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر بھی ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہیں دیکھنے کو مل رہی کیونکہ اس میں سیم وہی ہارڈویر یوز کیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں آئی فون 11 میں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ٹویل میگا پکسل کا ایک سنگل کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی بیک سائٹ پر جو کہ اف ون پائنٹ ایٹ اپرچر کے ساتھ آتا ہے جو کہ فور کیس سکسٹی ایف پیس تک کی ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے اور جو فرنٹ پر ہمیں کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سیون میگا پکسل کا ہے جو اف تو پائنٹ او اپرچر کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہمیں تقریباً ٹین ایٹی پی اپ تو تھرٹی ایف پیس تک کی ویڈیو سپورٹ دیتا ہے پھر اگر اس کے کچھ اور فیچر کی بات کر لی جائے تو اس میں فنگر پرنٹ سکینر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ فرنٹ ماؤنٹڈ ہے سیم اسی طرح کا جس طرح کے آئی فون 8 وغیرہ یا آئی فون 7 وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا تھا تو نیٹ ورک کی بات کر لی جائے تو اس میں 5G کا سپورٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے کیونکہ افکورس یہ ایک میڈ رینج فون ہے لیکن ہمیں 4G کا سپورٹ یہاں پر مل رہا ہے سیم کی بات کر لی جائے تو یہ ایک نینو سنگل سیم سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ای سیم کا سپورٹ بھی اس میں موجود ہے تو اب اگر اس کے ڈسپلی کی بات کر لی جائے تو اس میں ریٹینا IPS LCD ڈسپلی یوز کیا گیا ہے جو کہ 4.7 انچز ہے اور اگر اس کے ریزولوشن کی بات کر لی جائے تو اس کا ریزولوشن 750 x 1334 پکزلز ہے اور ڈسپلی تقریباً اس کا سیم جو آئی فون کے میڈ رینج فونز ہوتے ہیں لائک جو آئی فون XR تھا اس طرح کا ڈسپلی ہے بات کر لی جائے اگر اس کی بیٹری سائز کی تو بیٹری جو اس میں یہاں پر ہمیں پروائیٹ کی جاتی ہے وہ ہے تقریباً 1821 ایمی ایچ اور یہ میرے لحاظ سے تھوڑی کم ہے لیکن پروسیسر چونکہ کافی اچھا ہے اگر وہ اسے اچھی طرح سے منج کرتا ہے تو یہ ایک دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایزلی نکال سکتی ہے اور اس میں فاسٹ چارجن کا سپورٹ ملتا ہے جو کہ 18 وارٹس تک کا ہے جو کہ تقریباً 50% 30 منٹس میں چارج کر سکتا ہے اور اگر اس کی اگر حال بارڈی کی بات کر لی جائے تو اس میں فرنٹ اور بیک دونوں گلاس بارڈی ہے اور الیمونیوم فریم ہے اس کی اور اس تمام بیلڈ کے ساتھ اس کی جو بارڈی ویڈ بن جاتا ہے وہ تقریباً 148 گرام یعنی 148 گرامز بن جاتا ہے کیونکہ یہ کمپیکٹ فون ہے تو اس کا ویڈ بھی کافی کمپیکٹس ہے آئی فون ایڈ کی وارڈی کو دیکھیں تو سیم وہی وارڈی ہے اس کی اور کافی ساری جگہ سے ہمیں یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ جو آئی فون ایڈ کے پروڈیکٹیف کیس ہیں وہ بھی اس پہ ایزلی فیٹ آ سکتے ہیں اور اس میں اگر کلر ویڈینٹس کی بات کر لی جائے تو یہ بلیک وائٹ انڈ ریڈ کلرز میں آتے ہیں اور کافی پریمیم سے کلر ہیں اس کے اور اب اگر بات کر لی جائے اس کی پرائز کی جو کہ اس کی سب سے مین آئی لائٹ ہے 3.99 ڈالرز اس کی سٹارٹنگ پرائز ہے جو کہ جو بیس فیڈینٹ ہے اس کی ہوگی یعنی 64 جی بھی سٹوریج اور اس کے ساتھ جو 3 جی بھی ریم والا ویڈینٹ آئے گا اور اب اگر اس پرائز کو پاکستانی رپیز میں کنورٹ کر لی جائے تو تقریباً آج کی ڈیٹ میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ای تھنگ کہ 19 تار یہ ہے 19 اپریل 2020 تو آج جیسے حساب سے ڈالر کا ریڈ چل رہے اس حساب سے یہ تقریباً بنتی ہے 65,000 پر اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم کچھ ٹیکسز وغیرہ کو انکلوڈ کریں تو تقریباً یہ 80,000 یا 90,000 کے درمیان یہ اس کی پرائز ٹیک بنتی ہے جس کو اگر ہم نارمل فونز کے ساتھ امپیر کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ بن جاتی ہے لیکن اگر ہم ایپل کے فلیکشپ کو دیکھیں جو کہ آئی فون 11 ہے جو کہ دو ڈائلاک کا فون ہے اس حساب سے یہ ایک میڈ رینج بنی جاتی ہے اور اس میں جو جو پرفارمس ہمیں مل رہی ہے جو کہ 13 بیونک کی پرفارمس ہے وہ اس کی مین ہائلائٹ ہے کیونکہ یہ کافی اچھی پرفارمس دینے والا فون ہونے والا ہے اور آئی تینگ 2020 میں جو میڈ رینج مارکٹ ہے یہ میڈ رینج کلر ہونے والا ہے کیونکہ کیسے آئی فون کے تمام لوگ ویٹ کر رہے تھے جو کہ اچھی پرفارمس ہمیں دے جو کہ آئی فون کے اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو پرائس ہے وہ کم ہو تو آئی ہوب کہ آپ کو بھی یہ فون پسند آئے ہوگا اور اس کی جو سپیکس اور جو پرائس ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ چینل کو تو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے ملتا ہے کہ اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم